ایک ڈیفرنس یاد رکھئے گا ریپیٹیشن اور الیٹریشن میں الیٹریشن میں میں نے بات کی تھی یا تو ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہوگی یا لیٹر کی ریپیٹیشن ہوگی اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو آئیے ہم آج کی لیکشی کی طرف موو کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم فگرز اور سپیچ پارٹ ٹو کو دکھیں گے ہم نے فگرز اور سپیچ پارٹ ون کو دکھ لیا تھا آج ہم اس کے پارٹ ٹو کی طرف موو کریں گے جہاں ہم اور فگرز اور سپیچ کو دکھیں گے ہم نے لاسٹ لیکشی میں جب فگرز اور سپیچ کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ فگر اور سپیچ بیسیکلی ایک ایسی ایکسپیشن ہے جو کہ ریڈر یا لسنر پر گریٹ ایفیکٹ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے جو میننگز ہیں ڈکشنی میننگز سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہماری انگلیش لینگویج ہے اس کا جو میجر پارٹ ہے اس میں فگرز اور سپیچ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس کو ہم یوز کیو کرتے ہیں تاکہ جو ہماری ایکسپیشن ہے جو رائٹنگ ہے وہ مزید کریٹیو ہو سکے ایکسپیسی ہو سکے اور انٹرسٹنگ ہو سکے اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کی اگزامپلز دیکھی تھیں جو یہاں سلائٹ پر دیکھی ہیں انہی فور اگزامپلز کو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تاکہ آپ کے معلوم ہو کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا یہ دیکھئے یہ اسیمبلی ہے یہ میٹافر یہاں پرسونیفکیشن اور یہاں ایمیجری تو ہم نے لاسٹ ٹائم انہی چار جو فگرز اور سپیچ ان کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نیکس فگرز اور سپیچ کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر فائیو that is الیٹریشن الیٹریشن کیا ہے الیٹریشن is the repetition of sound or letter at the beginning of multiple words in a series یعنی کہ الیٹریشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ repetition of sound یا پھر letter ہو سکتا ہے کہ sound repeat ہو رہی ہو یا ہو سکتا ہے کہ letter repeat ہو رہا ہو تو اگر sound کی repetition ہو یا letter کی repetition ہو beginning of multiple words یعنی کہ words کی start میں ایسا ہونا چاہیے sound کی repetition یا letter کی repetition that will be called alliteration for example یہاں دیکھئے clear close your cluttered close head اب یہاں پورے سینڈیس میں آپ دیکھئے کہ جو first letter ہے یعنی کہ جو word ہے اس کی beginning کو آپ نے دیکھنا ہے start کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یا تو sound کی repetition ہوگی یا letter کی repetition ہوگی تو یہاں دیکھئے clear close cluttered close it تو یہاں جو ہے letter بھی سیم ہے اور sound بھی سیم ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہو تو وہ alliteration ہوگی یہاں دیکھئے go and gather the green leaves on the grass تو یہاں بھی repetition ہو رہی ہے letter یہ sound کی she sells sea shells by the sea shore یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ repetition ہو رہی ہے letters یا sounds کی لیکن beginning of the word یہ یاد دیکھے گا کہ word کے start کے ہم بات کریں اسی طرح پیٹر پائپر picked a pack of pickled peppers یہاں بھی repetition ہے a big bug bit the little beetle but the little beetle bit the big bug back تو یہاں بھی repetition ہو رہی ہے letter یا sound کی تو یاد دیکھے گا جب letter یا sound کی repetition ہو at the beginning of multiple words then it will be called an alliteration next time دیکھتے ہیں figure of speech that is hyperbolic یہ بھی ایک figure of speech ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں over exaggeration ہوتی ہے یہ جو hyperbolic ہے یہ ہم طور پر ہم use کرتے ہیں to emphasize the importance of something یعنی کہ کسی چیز کی importance کو emphasize کرنے کے لیے آپ hyperbolic use کرتے ہیں اور وہ کیسے use ہوتی ہے by using over exaggerated phrases یعنی کہ اگر آپ نے emphasize کرنا ہے کسی چیز کی importance کو تو پھر آپ over exaggeration کا tool use کرتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چلا کر بیان کرنا یہاں دیکھیں i have told you a million times not to touch my stuff اب یہ million times ہے یہ over exaggeration ہے تو یہ جو phrase میں نے use کیا یہ over exaggeration ہے یہ hyperbolic ہے i have a ton of things to do when i get home اب ton of things یہ بھی over exaggeration ہے this work is going to take me years to finish اب یہ دیکھئے یہاں میں نے years جو word use کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ hyperbolic جو element ہے اس کو use کریں take me years تو یہ ایک phrase ہے جو کہ hyperbolic ہے آپ over exaggeration کر رہے ہیں یہاں آپ کو سال تو نہیں لگتے کوئی کام ختم کرنے کے لیے لیکن یہاں میں use کر رہا ہوں going to take me years to finish اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ over exaggeration ہے یہاں بھی ton of things تو ہوتی نہیں لیکن یہاں ton of things یہاں بھی million times ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ million times جو ہے وہ آپ نے کسی سے کہا ہو میرے جو stuff اس کو touch نہیں کیا جائے تو یہاں آپ کسی چیز کو بڑھا چلا کے بیان کر رہے ہیں that is called over exaggeration and this is hyperblee that is a figure of speech next time figure of speech کی در چلتے ہیں that is repetition repetition کیا ہوتا ہے repetition refers to the use of the same word or phrase multiple times and is a fundamental poetic technique یہاں ایک difference یاد رکھئے گا repetition اور alliteration میں alliteration میں میں نے بات کی تھی یا تو sound کی repetition ہوگی یا letter کی repetition ہوگی لیکن یہاں جو repetition ہے جو کہ figure speech ہے یہ یا تو جو ہے یہ word کی بات ہو رہی ہے یا پھر phrase کی تو ہو رہی ہے تو وہ alliteration ہے اب یہاں دیکھئے alone alone all all alone on a wide wide sea اب یہ alone alone repetition ہے all all repetition ہے alone پھر alone repetition ہوگی wide wide یہ بھی repetition ہے because i do not hope to turn again because i do not hope because i do not hope to turn اب یہ دیکھئے because i do not hope یہ repetition sleep stopping by words only evening last lines تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی repetition ہے تو defense یاد رکھے گا alliteration اور repetition میں alliteration میں ہم sound کو repeat کرتے ہیں یا پھر letter کو اور repetition میں word کو repeat کرتے ہیں یا پھر phrase کو next ہم دیکھتے ہیں number 8 apostrophe اب apostrophe یہ وہ پھنٹویشن مارک نہیں ہے جو ہم use کرتے ہیں یہ ہم figure speech کی بات کر رہے تو apostrophe کیا ہے it is often utilized in song lyrics as a means of addressing something that is inanimate or an abstract idea یعنی کہ inanimate means not alive آپ اس کو جو ہے اڈریس کریں ہیں یہ کسی abstract idea کو جب آپ اڈریس کریں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو figure speech use کریں that is apostrophe جیسے twinkle twinkle little star آپ ایک star کو اڈریس کریں آپ اس سے مخاطب ہیں تو آپ star سے مخاطب ہیں تو چونکہ یہاں اڈریس کریں ہیں ایک inanimate thing یا پھر ایک abstract idea سے تو اس لیے باکنے جائے یہ کوئی animate تو نہیں ہے یعنی کہ یہ living thing تو نہیں ہے non living ایک بات کریں ایک abstract idea کہ آپ بات کریں تو یہ apostrophe ہے اسی طرح it's up to you new york new york again یہ inanimate یہ abstract idea ہے آپ اس ایڈریس کریں ہیں تو یہ apostrophe کی example ہے blue moon you saw me standing alone blue moon سے مخاطب ہیں وہ تو آپ کو نہیں سن رہا نہ وہ آپ کو دیکھ رہے تو آپ کہ you saw me standing alone تو یہاں آپ moon سے مخاطب ہیں کہ بھئی تم مجھے دیکھ سکتے ہو یا تم نے مجھے دیکھا یہاں میں اکیلا کھڑا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی inanimate thing یا کوئی abstract idea جو ہے آپ اس سے مخاطب ہوں تو جو technique آپ use کریں گے that is called apostrophe تو سٹرین یہ تھا آج کے lecture میں ہم نے figures of speech کو دیکھا اور اس کا part one ہم نے وہاں بھی figures of speech کو دیکھا تھا جو کہ آپ کے textbook میں موجود ہے نائنٹ کے level میں اور پھر اس کے بعد ہم نے چار اور figures of speech کو دیکھ لیا آج آج کے lecture میں تو امید ہے کہ آج کے lecture میں جو میں چار figures of speech کو discuss کیا ہے اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آگی ہوگی موسیقی